اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو اڈیوان ڈکاپ دو میرے سب خیریت سے ہوں گے چک چاک ہوں گے اور آج کوئٹا میں جو بارش ہو رہی ہے اس میں کوئٹا والے خاص کر تو آپ بھی انجوائی کر رہے ہوں گے کیونکہ بہت موسم ہوا ہوا ہے ہوا کا فلو بھی زیادہ ہے اور فیزہ بڑی پیاری ہے بھائی میں تو اسی لئے بائک میں نکنا ہو میں نے کہا یہاں کام ہے میڈیسن لینے کی وہ بھی لے لیتا ہوں بھلوگ بھی کر لیتے ہیں اور اس موسم کو انجوائی بھی کر لیتے ہیں نکلا تو میں جلدی تھا لیکن شباستان پر کافی رشت اس کی وجہ سے میں بھلوگنگ نہیں کر پایا کیونکہ کلچ اور بریک اور گئر اس کو نکالنے میں ظاہر ہے ایشو بن رہا تھا تو اس وقت ہم موجود ہیں سرینہ چوک کے پاس اور موسم بڑا ہی بہت ہی پیارا ہے بہت سے لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتا دا چلوں کہ کچھ دن سے ایک دن پہلے جو مسئلیں مسائل ہوئے تھے کوئٹہ میں کافی خوف و عراس پیدا ہوا دیکھیں جو بھی وہ اچھا نہیں ہوا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور کوئی ایسے ظلم کرے وہ ظالم ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفاظت میں رکھیں ہم تو مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں پتہ نہیں کان سے قوم پرستی آگئی خیر اچھے کیلئے دعا کریں گے خیر کیلئے دعا کریں گے اور آگے انشاءاللہ ایسے حادثات نہ ہوں اس کے لئے دعا کریں گے اللہ ہم سب میں مہربانی کرے اور کرم کرے صبح میرا جانا ہوا تھا ڈبل روڈ تو میں نے وہاں پہ کچھ کلپس بنائے تھے کیونکہ میں ایڈ کر دوں گا اور وہاں پہ ایک آجی صاحب مجھ پہ غصا ہو گیا کیونکہ مجھے بھی کچھ چیز کی سمجھ میں نہیں آئی اگر آجی صاحب دور سے میری ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کو میری طرف سے کچھ برا لگا ہو تو معذرت پھر وہ ویڈیو اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گا ہم پہنچا تھے ڈبل روڈ اور گمتے پھرتے ہمیں نظر آ گیا یہ پانواری دکان آجی صاحب بیٹھے میں آجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آجی صاحب ان پانو کا کیا ریٹ دے رہا ہے اور یہ پرانے پانے ہوتے ہیں اور بہت مضبوط ہوتے ہیں آجی صاحب کے پاس کیا کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں مو سے مراد یہ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں نا یہ کچھ جو سلپ ہوتے ہیں یہ نہیں لینے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سلپ کرتے ہیں جن میں ان کا مو ٹھیک ہو تو وہ چل جاتا ہے آجی صاحب کے پاس کیا کیا ہے آجی صاحب چمچ بھی بیچ رہا ہے آجی صاحب چمچ بھی بیچ رہا ہے کام کیسی کچھ چیز تو ہے نہیں ایسے ہی ہیں چلا زیشنی ہے تو جا مارگ نیتو مارکیٹ نیتو مارکیٹ نیتو مارکیٹ چا پوچ میں جاتا چا دو جاتا کو ایک اندلٹ تُجسس ی کچھ چیز لوگ رہا ہے پھیکٹا فتہ کر لے یہ سب بہت کوئی چیزیں بہت کو لیتہیں جانتاچی چکرچ دو شوรاکی Wood ہمیں دلانے ہمیں رہے ہیں ہیٹ پھونز ہوئے ہیں اب ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو نہیں مالو یہ مارکیٹ جو بنی ہے ہمیں دن ہی پتہ اچھ مارکیٹ یہ ہمیں پتہ دینا یہ شویمنگ گوگلز یہ ہے رہی جی شویمنگ گوگلز بھی آپ کچھ سکتے ہیں اور اکثر اوقات یہ ڈرٹ بائک جب پہن چلاتے ہیں تو اس میں اپائی بھی پین آجتا ہے چپل بھی اچھے ہیں پرائسیز بھی زیادہ ہیں یہ دیکھیں کسی کو بھی ضرورت ہو کمپیر میٹر اور یہ دوسری چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہیں اور بیگز ہو گئے یہاں پہ دیکھ لو یہ کسنے کی چپلوں یہ چیزیں بھی موجود ہیں چیزیں گرو کروان چیزیں چیزیں ún اسے لے ایسا ایسا ٹراؤ کا پیچھا ہے یہ ہے ایک ٹراؤ کا پیچھا ہے ہن نے ایک بلا خاندار کے پاس کا پیچھا ہے میں شاہ کرتے ہیں گرامہ ہے ہن نے کسی لگا ہے گرامہ ہے چلا چلا اگر بدنے کیا ہے سارا میں خاص ہے وہ پانے مانے ہی وہ بلا بلا صافتی دیکھ رہے ہیں 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 نے جائے خریف ہوتا ہے زند تو طور پانے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مہرہ مجھے سر کلاسی شدہ رہا ہے یا با سید 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 میکنم میری ت Savage با سافت میکنم با سید یارے میکنم خلцо قویٹا سٹیشن جو کہ ٹرین آئی ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ کہاں کی آئی ہوئی ہے لیکن آئی ہوئی ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ٹرین چل رہی ہے یہ سارے رکشے ٹیکسیاں جو ہیں اپنے غریبی اور سواریاں اٹھانے کے لئے آئی ہوئی ہے تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کیونکہ وہ جو آج ہی صاحب تھے مجھ سے پشتوں میں بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جب میں سنیٹو مارکیٹ میں غصا مجھے بہت عجیب سے لگ رہا تھا اور پلس میری ڈریسنگ جو تھی وہ نائٹی ٹائپ تھی جسے ابھی میں نے پچاماز اور ٹی شیٹ پینی ہوئی تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید یہاں کا نہیں ہے تو خیر انہوں نے کہا کہ آئیں اندر موبائل گھمائیں تو مجھے تھوڑا عجیب سے لگا کیونکہ میرے لئے یہ فرس ایکسپیرینس تھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ آجائیں آپ ویڈیو بنا لیں کیونکہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں نام بنائے جس طرح آپ نے آجی صاحب کے آئینڈ میں ریکشن دیکھا کہ بند کر دو یہ کر دو تو ایسا ریکشن ہمیں عموماً بہت ملتا ہے تو ہوا یہ کہ پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے کہا سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بھئی بس ویڈیو بند کرو اور جو دوسرا میرے ساتھ میں آپ نے دیکھا گرین کپڑوں والا جو بندہ تھا اس نے بتمیزی کی جب میں نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ پر رشان نہ ہوں میں یہ ہی کہوں اس نے کہا تو میں نے کب کہا کہ تم جہنم سے آئے ہو تو الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے انسان کو دھڑا اس کا موڈ ڈسٹرب کر سکتا ہے اتنی سی بات تھی پھر نیکس ٹائم جب ایسا ہوگا تو میں اپنے دماغ سے کام لوں گا اور اچھے سی ویڈیو بناوں گا میرے لئے ایک اپورجنیٹی تھی لیکن میں آپ کا حقیقت بات بتاؤں گی اس دکان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا خاص تھا نہیں جس دکان میں سامان پڑھا ہوا تھا خاص جب میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے تھوڑا مائنڈ کیا لینا کچھ نہیں ہے اور صرف آکھے ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے لئے سب کی منسٹ میں یہی ہے کہ یہ لوگ پیسہ کمار رہے ہیں ہماری چیزیں دکھا دکھا کے اور آج بارش سے کیا ہوا میں آپ کو ذات آتا ہوں ہلکی تھی بارش ہوئی ہے کوئٹہ میں اور آپ یقین کریں کہ سارے نالیں جو ہیں اُبل کے باہر آگئے ہیں یہ تو ایک جھلک تھی کہ ایک جانک سے تیز بارش ہوئی اور آپ یقین کریں روڈ کی آلت دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ آنگ کی دکھا پاتی ہے آپ کو لیکن پورے گھٹر کے نالیں جو ہیں وہ سب باہر نکل آئے ہیں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنا پانی جو ہے ہڑکوں پر آ گیا لوگوں کے گھروں میں آ گیا سب لوگوں کی ایک عجیب سی شکایت تھی کافی ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی کہ بھئی تنی بارش نہیں ہوئی یار ایسے دیکھا جائے میں کسی کے روزگار کے اوپر بات نہیں کروں گا لیکن یہ جو بلاسٹک ہے میرے نظر میں اس کو بند کر دینا چاہیے پلاسٹک بوری یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے بلوکیج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھئی یہ بلوکیج کرتا ہے تو پلاسٹک والے سے معذرت بھئی ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ کے روزگار کے دشمن ہیں لیکن یہ ہمارا دشمن ضرور ہے میں تو قدرتی ویڈیو بنا رہا تھا اسلام علیکم بھائی بات نہیں کریں گا میں یوٹیوب بلوگر ہوں تو یہ گولڈن میں موجود ہے یہاں پر جو کہ موو بھی نہیں کریں گے اور پھر ہم اسے بات تو نہیں کریں گے کیونکہ اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ آج ہمارے بلوگ میں ایڈ ہو گیا کچھ کہیں گے یوٹیوب کے آڈینس کو چھوٹے بھائی کہ آئیں سپورٹ کریں کیونکہ کھوٹا میں یہ چیز نہیں ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے سپورٹ کرنا ہے یہ ایک ٹیلنٹ ہے اور ہر کسی کا کام نہیں ہے اس طرح آنا روڈ کے درمیان میں آڈینس پوری سوام کے سامنے روڈ کے بیچو بیچ کھڑے ہو جانا تو ضرور آپ ان کو سپورٹ کریں ان کا حق بندہ ہے یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے آپ دیکھیں کہ ایک جیسچر میں کھڑا ہونا تقریباً کتنے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں آپ دو سے تین گھنٹے جو کہ آسان نہیں ہے نا اس کو اس کے ٹیوٹی کے پیسے ملتے ہیں اور نا اس چیز کے پیسے ملتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ اپنا پیار محبت آپ اس بھائی کے ساتھ ضرور دکھائیں عوام کا ایک ریکشن میرے پاس یہ بھی آیا تھا کہ جب سلام آباد میں گولڈن مین کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی گولڈن مین کرتا ہی کیا ہے کچھ نہیں آپ کے بچوں کو دور سے دیکھتے ہیں آپ کے بچے دور سے دیکھتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یہ یہ اصلی اسٹیچو ہے یا بندہ ہے میرے نظر میں یہ محنت کر رہے ہیں اور آپ سب بھائیوں کو کوئٹا والا جو یہاں پہ پشین صاحب سے گزرتے ہیں یا میرا ولوگ دیکھتے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ جو آپ کو سمجھ میں آئے اس کی حوصلہ افضائی کے لئے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کر رہے ہیں کمال ہے اسے رکشے والے کی نا انڈیکیٹر دے رہے ہیں کچھ بے وکوف آدمی جا رہا بھی ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا یہ وجہ ہوتی ہے جب میں اکلا چھوڑ دیتا ہوں ظاہر ہے ہینٹ فری ہوتا ہے میرا اور میں ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے تو یہ ایشوز جو ہیں آتے ہیں اور اس میں فالٹ میرا ہی ہے اور میں رکشے والے کو کسوروار نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں جب آپ مڑ رہے ہیں آپ انڈیکیٹر نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ کو کسور ضرور ہے بجلیں آج کا ولوگ یہاں پہ ہینٹ کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ولوگ میں آپ کی پیار آپ کی محبت آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی